بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں اور الحمدلہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے کافی حیل فول ہونے والی ہے جو لوگ اپنے کنٹری سے دوسری جگہ دوسری کنٹری ٹرائیول کرنے والے ہیں کیونکہ آج ہم شیئر کریں گے گفت اور شاپنگ فرم انڈیا فار ایڈ اور فیسٹیولز ٹوڈی اس گوئنگ ٹوکلوڈنگ ہال اور انڈباکسنگ تو یہاں پہ سب سے پہلا ہم دکھا رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس کلینڈر ہے یہ ہمارے پاس کوئی گفت لے کر آیا تھا ہمارے ہزبن کے فرینڈ تو ہم اس میں سے یہ کلینڈر ایک لے آیا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ہمارے اسلامی مند ہوتے وہ بھی ساتھ میں ڈیٹ تھی یہ ہے نوہا کا پیارا سا جو کہ نوہا نے انڈیا میں پہنا باتھا سیکشن پارٹی میں آپ لوگوں نے دکھا ہوگا یہ بہت ہی خوبصورت سا ہے تو اسی کے ساتھ کا ایک اور بھی ڈریس ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بہت ہی پیارا سا یہ ڈریس ہے اس کا لپ بڑا اچھا سا ایلیگنٹ سا اس کے ساتھ ہے اس کے یہاں پہ یہ تو پٹہ ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے وائٹ کلر کا ہے تو اس نے پہنا ہوا تھا تو تھوڑا سا گندہ ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھا سا واش کریں گے ان واش کریں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا اب بچوں کے لئے انڈیا سے ہم جو چیزیں لے کر آئے اس میں یہ اس کا ایک ڈریس ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت سا ہے اس نے وہاں پہنا تھا اور ساتھ پہ بچوں کے لئے یہاں پہ ہمیں انر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ انر لیا ہے اس کا وائٹ کلر کا یہ انر یہ بھی ہم نے انڈیا سے مانگا لیا وہیں پہ ہم نے لے دیا تھا تو اور بھی ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں آگے جو کہ ہم بچوں کے لئے جو چیزیں لے کر آئے اور نوہ کا یہ ایک ڈریس جو کہ اس کے فوفی نے اس کو ہلدی والے ڈریس مطبع ہلدی کے دن اس کے لئے یہ ڈریس آن لائن سے بھنگایا تھا یہ بھی بہت اچھا ہے تھوڑا سا اس کو سائز میں چھوٹا ہو گیا لیکن پہننے پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا یہ یہ پرازو جیسا ہے یہ مہدی والے ڈریس کے لئے اس کو گفٹ کیا تھا اس کا یہ جامجز ہے ابھی اس کو ہمیں آئرن کر کے رکھنا ہے ابھی آنے کے بعد ہم نے اس کو بس ایسے ہی رکھ لیا واش کیا انڈیا سے ہی واش کر کے لے کر آئے تھے نہیں واش نہیں کر کے لائے تھے یہاں پہ ہم نے اس کو واش کیا ہے اور بس اس کو بھی رکھا اس کو آئرن کر کے اس کو بھی ٹھک کر کے رکھ لیں گے اس طرح کے ڈریس جو ہیں یہاں پہ ملتے نہیں سائز کے بچوں کے خاص کر کے بیٹی کے لئے تو ملنا بڑا مشکل سا ہے کبھی ہمیں یہاں پہ دیکھے ہی نہیں اس طرح کے ڈریس اس لئے اس کے جو اس طرح کے ڈریس ہم انڈیا سے ضرور خاص کر کے لے آئے ابھی یہ تھرمل جو ہوتا ہے ونٹر میں بہت کام آتا ہے بچوں کو ٹھنڈ ہوتی ہے تو کافی ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے تو یہ ہم ضرور انڈیا سے جب بھی جاتے ہیں تو بیٹوں کے لئے بھی لاتے تھے اور بیٹی کے لئے بھی اس پر لے آئے تو یہ ہے یہ جوکی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جوکی کا ہے سائز ہم نے اس کا لیا ہے سیونٹو سیونٹی چھو سی ہے اس کے ماشاءاللہ ہم تھوڑا بڑے ہی لیتے ہیں کیونکہ بڑا سائز لینا زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں بچوں کے ایک سال تو پہنیں گے نہیں تو دو سال تو چل ہی جائیں گے تو اس طرح ہم نے اس کے تین منگا لیا تھے یہ کافی بچوں کے لئے اور یہ رہا بہت ہی خوبصورا سا ایک ڈریس جوکی نوہ نے پینا تھا میری چھوٹی بہن نے نوہ کی خالہ نے اس کے لئے یہ ڈریس دیزائن کروایا تھا تو بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اس نے جب پینا ہوا تھا آپ لوگ اگر شادی کا بارات والا دیکھا ہوگا تو اس میں نوہ نے پینا ہوا ہے یہ ڈریس اس کا ساتھ میں یہ دپٹا ہے یہ دپٹا ہے اور یہ ڈریس اس کا یہ بھی تھوڑا سا اچھا سائز اس کا یہ بہت ہوا ہے تو اس طرح کی کپڑے یہاں پہ ملنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ڈیزائن کرنا سٹیچ کرانا سب بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم اپنے بھی کپڑے جو کی ہمیں جو ضرورت تھی ہم ہمیشہ سے جب بھی جاتے ہیں تو وہیں سے اپنا سٹیچ کرانا کر کے لے آتے ہیں اور یہ اس کا دریس یہاں اپنے جو کی بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو سائز چھوڑا بڑا ہی ہوگا ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے پاس جب فیسٹیوال پڑتے ہیں ہمارا کوئی ایسا فیسٹیوال آتا ہے جب ہم انہیں اس طرح کپڑے چاہی ہوتے ہیں خاص کر اس طرح کی جو تریشنل کپڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا ہے کہ ہم وہی سے بنا کے لئے آتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے جنہوں نے یہ یلو والا ٹرس دیا ہے انہوں نے یہ بھی دیا ہے اس کو ہوڈی لے آئی تھی اس کے لئے تو اس طرح کا جو بہت اچھا ویلویٹ کا اس کا ہے تو یہ بڑے مزد وینٹر میں پہننے میں تو بڑا کمفرےبل سا اور اچھا سا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی ویئر پہ یا کہیں پہ بھی پہن سکتے ہیں تو نوہا ہم نے اسے بہت اچھا سا پہن رہی ہے وہ یوز کر رہی ہے گھر میں اور یہ ایک اور اور نوہا کی بھابی اس کے اس کی علیشہ بھابی نے اس کو شادی پہ جو گفٹ آتے ہیں اس کے لئے یہ لے آئے تو یہ بہت اچھا سا اس کا لکھ ہے لیکھ سکتے ہیں پورا نوہا کا ایک اور خوبصورا سا دریس جو کہ ہم نے شادی کے ٹائم پہ لیا تھا کہ اس کے شادی میں پہننے کے لئے کام آئے گا لیکن وہاں پہ وہاں پہ تو پہننے ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کو یہ والا دریس اس کی خالہ نے بنا کے دے دیا تھا نوہا کو تو پھر یہ والا دریس ہم نے ایک ایک ایکسٹر ایڈریس جو کہ ہم نے پھر اسے نہیں پہنایا ہم نے اس کو اے ایڈیز ہم اس کو واپس اس کو مکدے ساتھ لیا ہے بڑا خوبصورت سا یہ ایڈریس ہے اس پہ اچھا سور کیا ہوا ہے یہ باکس میں تھا انڈیا میں لیکن ہمیں لے کے آنے میں تھوڑا دکت ہو رہی تھی تو ہم نے اسے ایسے ہی نکال کے اس کا لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس پہ بیٹس لگے ہوئے پہننے پہ بڑا اچھا لگے گا یہ ٹرے سامس ہوئے انشاءاللہ آگے ایڈ یا پھر جب بھی اسے پہننے اچھا لگے گا نوہا کو پہنائیں گے اس کا سائز بھی بڑا اچھا سا ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو پہنائیں گے آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے اس کے ساتھ دو پٹہ بھی ہے اور یہ ہے سلام صاحب حقوہ مارکٹ سے یہ سب لیا تھا ہم نے شاپنگ کے لئے گیا تھے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرا ولوگ تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بیٹوں کے لئے بھی یہ ساری چیزیں ہم نے لے آئے وہاں سے کیونکہ بچوں نے وہاں پہ پہنا تھا تو پھر ابھی آگے انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی بھی فیسٹیویل پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں ضرور پڑھتی ہے تو اچھا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں لے کر آئے تو یہ یہ بھی ہے یہاں پہ کنزا کا اور یہ جائن کا خورتہ پیجاما اب ہمیں اس کو اوپن نہیں کریں گے باقی ہمارے یہاں پہ ڈریسز ہیں ہم ابھی دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ میری سلپر میرے لیے میری بڑی نند جو ہیں وہ لے آئی تھی وہ ہمیشہ فوٹ ویر بہت اچھا لے آتی کلکٹا میں ہوتی ہے کلکٹا میں ہے وہاں پہ تو بہت اچھا ملتا ہے اور یہ خوش سے جو ہے لکنو سے خوش سے بول رہا ہے اس کو وہاں پہ ناغرہ بولتے ہیں ناغرہ جوتی تو یہ میری بڑی اپی جو ہے وہ لے آئی میرے لیے اور یہاں پہ میری سلپر میری سلپ لے آئی تھی یہ سٹیچ میرے آنے کے دو دن پہلے ہم نے اس نے دیا باقی یہاں پہ میری اپنے کپڑے ہیں ہم یہاں پہ کچھ سٹیچ کر آکے لائے ہیں لیلی ویئر کی کپڑے اس طرح سے اس پہ ورک کیا ہوا ہے ہلکا سا تو ابھی ہم نے اس کو لیلی ویئر میں شروع بھی کر دیا اور ہم نے خود پہن بھی رکھا ابھی یہاں پہ تو اس کی نیک پہ بھی ہلکا سا ورک کیا ہوا ہے ہم نے پہنا ہوا ہے یہ ریڈی میٹ تھا جو ابھی ہم نے پہن رکھا تو ریڈی میٹ میں تھو ہلا سا سائز میں تو اچھا ہے لیکن شمیس تو اچھا ہے پر ٹراؤزر جو وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہے یہ نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں کچھ اس کا آلٹرنیٹ لینا پڑا اسات میں اس طرح کے جو تپٹے ہوتے ہیں وہ ہم لے آئے یہاں پہ یہ ایک سوٹ ہے یہ بھی بہت خوبصور اچھا سوٹ ہے یہ ہمیں میری بہو کے سسرال سے ملا تھا اس کو بھی ہم نے سٹیچ کرا لیا یہاں پہ میری ایک ساس نے سوٹ دیا تھا اب ہم یہ ساری کھوڑ کے لیے دکھا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنے سارے کپڑے سوٹ ہمیں سٹیچ کرا کے اس طرح کے لے آتے ہیں تاکہ ہمارے لئے یہاں پہ آسانی ہوں چاہے وہ ڈیلی ویئر کے ہوں یا پھر پارٹی ویئر ہوں یہ بھی ایک کوٹن کا سوٹ ہے پٹے کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے نماز کے لیے اچھا ہو کافی آرام ملتا ہے کافی آرام دے ہوتا ہے تو اس طرح کا سوٹنگ لے آئے اور یہ ایک شال لے آئے ہیں یہ شال میرا اس گھر کا نہیں اس سے پہلے کا ہے اس کو کھول کے دکھاتے ہیں اسی طرح کا ایک شال اور بھی ہے یہ شال ہے کافی اچھا ہے یہ شال کافی کبسورت سا ہے یہ چاہے آپ کی سٹال کی طرح لے چاہے پھر ونٹر ہے تو شاہے ایسے دپٹے کی طرح لے لیں کسی پہ بھی میچنگ لگا کے یہ بڑا اچھا ایسا کبسورت سا ہے اس نے کپڑے ہوتے ہیں ہم انڈیا پہ اس کیش کر آ کے لے آتے ہیں کیونکہ میرے لیے آسانی ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے لیے اس کیش کرانا مشیر ہوتا ہے یہاں پہ کٹن کا چکن کاری بالا جس ہوتا ہے جس پہ دامند پہ ورک ہے یہ بھی خوبصورت سا ورک ہے کیا ہوا اس پہ سارا کچھ سٹیچ کر آ کے لے کے رہے اس کی سلیپس پہ بھی ہے انشاءاللہ یہ سارے کپڑے نکلیں گے جلدی جلدی اور یہ کچھ ہم نے ready made ہونے ایسے یہ لے لیا تھا کیونکہ بہت سارے کپڑے ایک ساتھ سے لانا بنانا مشکل ہو رہا تھا اس کے سارے کپڑے پہنیں گے انشاءاللہ جب یہ سارے کچھ پہنیں گے تو ضرور دکھائیں گے یہاں پہ یہ woolen ہے جس کو ہم نے پہنا تھا آنے کی ٹائم پہ ہم نے پہنا تھا تو آنے کے بعد سبھی اس کو ہم دیں اچھا سو سوٹ ہے یہ میری جیٹانی نے ہمیں دیا تھا تو اس کا بھی آئرن کرنے کی ضرورت ہے سٹیچ کر آ کے لے کر آئیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوں اس کا شال والا ڈکٹا ہے کافی اچھا ہے یہ بھی ضرورت ہے ان سب کو آئرن کی اس طرح کی کپڑے جو ہیں وہ ہم انڈیا سے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہمیں اور بھی کٹن کے سوٹ ہے یہی ہے ایک سینٹ جو کہ ہمیں لاس ٹائم میں لے آیا تھے تو واپس سے سٹیچ کر آیا کٹن کے سکتنے کٹن کے ساتھ اچھا سٹیچ کر آیا وہ سٹیچ کر آیا وہ کرچ کر آیا اچھا سٹیچ کر آیا اچھا سٹیچ کر آیا ہم نے کچھ میچنگ لگا کچھ پتہ اور ساتھ میں پہنے دیا یا پھر ساتھ میں اس کے یہ بھی ساتھ میں جا سکتا ہے یہ میچنگ اس کی بھی لگا سکتے ہیں اگر ونٹر میں پہنے نہیں تو سمر میں پہنے گے تو پھر کچھ لائٹ سا پوٹنسا لینا پڑے گا اس کے ساتھ اور یہ رہا میرا براؤن ڈریس جو کہ یہ ہم نے شیئر کیا ہوا ہے تو ہم نے بکھا ہے شادی نے بھی پینا ہوا تھا دو سے تین پارٹیز میں ہم نے یہ پینا میرا اس ڈریس کا جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ پیسہ وصول تو وہ چیز کی ہم نے اس کو دو تین شادیوں میں تین شادیاں پڑی تین شادیوں میں ہم نے یہی ڈریس پہنا تیسری بار پہنا اور جب واپس آیا اس پارٹی سے تو ہم نے آتے ہی ہزمین سے کہا کہ میرا اس ڈریس کا جو ہم نے جتنا لگایا نا اس پہ وہ وصول ہو گیا یہ خوبصورت سی جو شاہل ہے یہ بہت ہلکی سی بہت ہی کمفرٹیبل ہے کہ آپ اسے ڈیلی ویر میں گھر میں بھی ہر بک لے سکتے ہو تو یہ میری جو بڑی ناندیں وہ لے آئی تھی میرے لیے ان کے گفٹ جو ہوتے ہیں بہت ہی یونکس ہوتے ہیں بہت ہی اچھے سے ہوتے ہیں دیسنٹ سے ہوتے ہیں اور یہ شیرٹ بھی دونوں بیٹوں کے لیے سی میک جیسا شیرٹ وہ لے آئی تھی اکنزا نے تو یہ شیرٹ اس میں کا پہنا کیونکہ اس کا جو شادی والے جو سوٹ تھا اس کا جو شیرٹ تھا وہ پتا نہیں کام اس ہی ہو گیا تو این وقت میں یہ شیرٹ کام آیا تو بس اس نے یہ اس ہی میں کا جو شیرٹ اس کا تھا تکنزا نے پہنا اور ان لوگوں جو کہ اس کے چھوٹی پہ لے آئی تھی اس طرح بچوں کے دھے سارے اتنے سارے ہو گیا نا اس چیزیں جو ہم لسٹ پر آ کے لے گیا تھے وہ لسٹ تو رہی گئی اس میں سے کوئی چیزیں بھی ہم نہیں لے پائے بیٹوں کے شیوز جو کہ شادی پہ پہنے تھے وہ ساری چیزیں لے آئے اور اس طرح سے یہ جو مہندی کا پورا باکس تھا یہ میری چھوٹی نندر نے وہ ہمیں دے دیا کہ آپ یہ بھی لے جاؤ تو ہمیں بھی لگا کہ چلو اچھا ہے یہاں پہ مہندی اس طرح لینا پڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے فیسٹیول پڑے تو اور یہ چوڑیا جو کانچ کی چوڑیا ہوتی یہ بڑی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی من ہوتا ہے پہننے کا تو یہ بھی ہم ہر بار لے آتے ہیں لیکن اس بار بہت کم لائے صرف یہ دو باکس لائے جس میں سے کچھ ٹوڑ بھی گئی اور یہاں پہ یہ ویلویٹ سوٹ ہے جو کہ مجھے بہت دن سے من تھا انڈیا جانے کے پہلے سے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں ویلویٹ کا سوٹ پہننے کا بہت من ہے ہم آئیں گے تو ضرور کروائیں گے تو میرے جتھانی کو یہ آئیڈیا آیا کہ انہوں نے میرے شادی پہ یہ ویلویٹ کا سوٹ جو ہے یہ گفٹ کر دیا تو ان کی طرف سے یہ میرے لئے گفٹ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی بہت اچھا سا ہے اس کو پہنا بھی تھا ہم نے بہت اچھا لگ رہا تھا پہننے بہت ہی کمفوریبل وینٹر کے لحاظ سے جو یہ ویلویٹ ہے نا پہننے بہت اچھا لگتا ہے تو تینکیو سو مچ آپ سب کے بہت سارے اچھے اچھے گفٹس کے لئے اور تینکس فور واشنگ ٹیک کیئر امید ہے آج کی جو ہماری شیڈنگ ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی تینکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ